دنیا چھوڑے سوال یہاں پہ بات جہاں ختم ہوئی تھی میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ چلے یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اس ایجنڈے کو اپنا ایجنڈہ سمجھتے ہیں اس پہ عمل درامت کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا میکینزم کیا ہے کیا وے فورڈ ہے کس طرح سے کریں گے یہی سے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں فوزی جی مسئلہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے حامی ایک روز پہلے بھر لی تو کچھ سوچ سمجھ کے حامی بھری ہوگی پروگرام اپنا دیا واہ ہے مثلا انہوں نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات کی تھی کہ ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک سٹرکچرل ریفارمز پیکج تیار ہو گیا ہے اور غالباً اگر کوئی جوائنٹ ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں یہ تمام افراد بیٹھتے ہیں تمام پارٹی کے نمائندے اس میں بیٹھتے ہیں تو اس ریفارم جو سٹرکچرل پیکج ہے اس کو لے کر جائیں گے اور ان سے اپروول لیں گے یہ سٹرکچرل پیکج آپ نے پہلے کا بنا کے رکھا ہے یہ تو کافی دنوں سے اس پر کام ہو رہا تھا یہ تو پچھلے ایک سال سے اس پر کام ہو رہا ہے کہ یہ جتنی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جس میں پاکستان سٹیٹ آئل شامل ہے پاکستان سٹیل مل شامل ہے جس میں پی آئی اے شامل ہے پاکستان ریلویز شامل ہے یہ ان کو وائبرانٹ انٹیٹیز کیسے بنایا جا سکتا ہے اور ان کے اندر جو ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر گروت نہیں ہو پا رہی ہے اس کو ہم کیسے ہی کر رہا ہوں کر سکتے ہیں میں احسن اقبال صاحب سے پوچھ لوں دیکھیں وہ کہتی ہیں کہ پلان ہمارا اگزست کرتا ہے آپ لوگوں نے خوم خواہی ہمیں پنتالیس دن کی محلت دے دی ہے پلان تو پہلے بنا کے بیٹھیں جون کی اندر جب وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹ انٹرپائزز ہیں یہ دھائی سو سے تین سو عرب روپے کا ہول ہے ان کے اندر اور ہم ان کی ری سٹرکچرنگ کریں گے اب آپ دیکھئے جون کے بعد جولائے گاستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری ساتوہ مہینہ اس میں ریفارم کی حالت یہ دیکھنے میں آئی کہ او جی ڈی سی ال میں ادنان خاجہ این آئی سی میں وہ ایک کوئی نیازی صاحب لگ گئے اور اس کے جو پھر این آئی سی کا سکینڈل دیکھا پھر این ایچ اے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے چیئرمن کو ایکسٹینشن کی جس کو سپریم کورٹ نے کرپشن پہ سرزنش کی مقصد کوئی کریکٹیو میجر نظر نہیں آیا یہ باتیں دیکھئے نو ایکشن ٹاک اونلی کی پالسی جو ہے اس نے بڑا ہرٹ کیا ہے اور میں اب پھر واپس اسی بات پہ آوں گا اس وقت پاکستانی ایکانومی جو کہ مالا مالا ریسورس کی وجہ سے وہ صرف بلیڈ کر رہی ہے دو وجہوں سے مس گورننس اور ڈیپینڈنٹ سنڈرم ہم نے اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں کیا اور گوڈ گورننس نہیں اختیار کیا یہ پیکج ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا پیکج ہے کہ جیسے ایک مریض جب بہت زخمی ہو جائے ابھی جو فوزیہ اشارہ کرتے ہیں سٹیبلائز کرتے ہیں اب تک جو کچھ انہوں نے پراغرس کی ہے اس پہ آپ لوگ سٹیسفائیڈ نہیں ہیں دیکھئے اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جتنی سٹیٹ انٹرپرائزز میں پولٹیکل کرونیز کی اپوائنٹمنٹ ہے انہیں ختم کیا جائے اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا دیکھیں نا ان کو ریموو کریں جس طرح ہم نے ہائی کورٹ کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ بنایا ہے آپ اشتہار دیں مثال کے طرح پی آئیے ہے ہم کیوں نہیں اخبار میں اشتہار دے سکتے کہ ہمیں پی آئیے کے لیے ایک چیف اگزیکٹیف چاہیے جو بینن اقوامی مہارت اور تجربے کا ہو ائرلائن کے اندر سے ائرلائن کے باہر سے پاکستان کے باہر سے اوورسیز پاکستانی سے آپ بیس ٹیلنٹ کو پکڑ کے لائیں میں نے ایک مثال دے چکا ہوں کہ ہم نے نائنٹی سیون نائنٹی نائن میں ڈاکٹ صاحب ہم نے بینکوں کو ریفارم اور ری سٹرکچر کیا تھا بیسٹ بینکرز پاکستان کے بلائے اور انہوں نے ان بینکوں کو ٹھیک کیا فوزیہ جی آخر اس میں حرج ہی کیا ہے کہ آپ دنیا بھر میں اشتہار دیں پاکستان سٹیل مل کے لیے ٹریڈنگ کارپریشن آف پاکستان کے لیے پاور سیکٹر کے لیے اگر پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری کے اندر دنیا بھر کے لوگ آ کے کام کر سکتے ہیں اگر پاکستان کے ہوتلز کو انٹرنیشنل ٹیلنٹ ہیڈ کر سکتا ہے تو سٹیل ملز کو پی آئی اے کو ٹریڈنگ کارپریشن آف پاکستان کو پاور سیکٹر کو کیوں نہیں کر سکتے لوگ ہیڈ یقینا یہ آپ کا اچھا مشفرہ ہے لیکن جب یہ ریفارمز پیکج آئے گا سب کے سامنے اور اس پہ سب کے سب اتفاق کریں گے تو پھر اسی حساب سے اس کا طریقہ کار کا آغاز ہوگا آپ نے ایک تجویز دی ہے آپ کا یہ خیال ہے مجھے یاد ہے پرویز مشرف کے زمانے میں بڑا پروفیشنلز کا ذکر ہوتا تھا اور پی آئی اے کو ایک پروفیشنل کے سپورٹ کیا بھی گیا تھا تاریخ کرمانی ان کا نام تھا اور پھر اسی حساب سے ایسا اقبال صاحب بھی تھے ہم بھی تھے سب کو معلوم ہے تو یہ صرف ایک ہیڈ کو بٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سینیٹر صاحب کوئی شامل کرلو سینیٹر صاحب مصدہ یہ ہے محید ایسا میں دیکھ رہا ہوں محید پلیز 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 فنش میں یہاں پر آپ سے گزارش کروں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری یہ گفتگو سہر حاصل ہو اور کچھ ہم سب یہاں سے لے کے نکلیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اپنی گفتگو کا فوکس اس پر رکھیں کہ اب آپ ان تمام نکات کو ایکنومک ٹرمز میں کیسے بدل سکتے ہیں ابھی جو حارون اختر صاحب جو بات کی ہے کہ بات ہمیں اس بات پر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جی ڈی پی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنے ٹیکزیشن سسٹم کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اب اگر پولٹیکل میٹرز کو اگر ہم سیٹل کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ ہمارا فوکس ایکنومکس ہونا چاہیے فوزیہ اسی کو سینیڈر صاحب کے ساتھ آگے بران چاہنا سینیڈر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی لبیک کر رہے ہیں ایک دن گزر گیا پنتالیس دنوں میں سے ایک دن گزر گیا اس ہفتہ کا جب اختتام ہوگا تو پانچ چھ دن اور گزر چکے ہوں گے ٹیک ہے انہوں نے بات کی کہ کرپٹ ناصر کو حکومت سے نکالیں انہوں نے بات کی کہ پبلس سیکٹر انٹرپرائزز کے جو لوگ ہیں مطلب وہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ کریں انہوں نے کہا کہ احتساب کا جو محکمہ ہے اس کو ازادانہ طور پر اسٹابلش کیا جائے انہوں نے بات کی کہ اینہوں کی جو کیسز ہیں اس کے علاوہ جو کرپشن کیسز ہیں عدالت کی جو فیصلے ہوں پر عمل درامت کریں انہوں نے بات کی کہ حکومت کے ایکسپینڈیچر کو تیس فیصد جس کو پرائیم نیسٹ نے اگری کر لیا میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں کسی مفروضے کی بات نہیں کر رہا کسی میں اپنی موید پرزادہ کی خواہشات کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ وزیرعظم پاکستان نے ان تیو اگری کر لیا انہوں نے کہا جی منسٹرز کم کیے جائیں انہوں نے کہا کہ پرائیس کا میکینزم جو ہے اس فارمولے میں ہے کہ گیس کا بجلی کا جو بھی پرائیس بڑھنے کا میکینزم ہے تو ظاہر ہے ان سب چیزوں پر عمل درامت کرنے کے لیے فوری طور پر جب ایک دن تو گزر گیا ہے کل دوسرا دن گزر جائے گا کچھ ہونا چاہیے نا گراؤنڈ پر محید تین سال گزر گیا تھا تین سال ایک دن بھی گزر گیا بات یہ ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کروں کہ جن اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں ہم پولٹکس کے لیے بات نہیں کریں وہی اداریں جو ہے سٹیل ملی لے لیں وہ پروفٹیبل تھے جب یہ لوگ آئے ہیں اب یہ اسی عرب کا اس میں اکیوملیٹڈ لاؤس ہے پاکستان ریلویز تھا وہ بھی پروفٹیبل ہو گیا تھا اب اس میں ایک عرب پر منت کے اوپر لاؤس ہے پی آئی اے کا صحیح کہہ رہی ہے فوزیہ ہم بھی بائیس عرب کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے بات انہوں نے اس بائیس عرب کو اسی عرب کر دیا ہے بات یہ نہیں ہے بات آپ دیکھیں ایک امریکہ میں دیکھیں جب بوش گیا ہے تو امریکن اکانومی کو بینکرپ کر کے گیا تھا اوباما آیا اس نے پیچھے نہیں دیکھا اس نے یہ نہیں کہا دو سال کے بوش پر بات کر گیا میں کچھ نہیں کر سکا اور دو سال بعد اس کی عوام نے کانگریس میں اس کو ہار دے دی آپ نے تین سال کچھ نہیں کیا اب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں بل کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس بہت مسائل ہے تو فرمولہ تو ہونا ہمارے پاس ہماری گیس ریسورسز ختم ہو رہی ہیں دوہزار گیارہ سے ڈپلیشن شروع ہو گیا ہمارے پاس پانچ عرب پانچ عرب کیوں میں پیڑی ہوئی ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جہاں سے سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ گیس ریسورسز ختم ہو چکے ہیں ایک ہزار دن بھی حکومت کے گزر چکے ہیں وہیں سے ہم بات کا آغاز شروع کریں گے سینیٹر صاحب سے دوبارہ